حضران اکرامی ہمارے گفتگو سورہ وشمس سے آجب ددا ہونی تھی پروردگار عالم کا نازل کردہ یہ سورہ کہ جو موجودہ تردیق کے اعتبار سے 59 نمبر کا سورہ ہے 91 نمبر اور اس سورے کے اعتبار سے جو پروردگار عالم نے آغاز کیا ہے یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جہاں پر قسمیں تو کھائی گئی ہیں لیکن یہاں پر ایک ساتھ متعدد قسمیں کھائی گئی ہیں یعنی مسلسل تقریباً بعض علماء نے لکھا 11 بعض نے لکھا 9 تو یہ 11 قسمیں مسلسل پروردگار کھاتا ہے اور اس کے بعد ایک پیغام ہے تو اب پیغام کی اہمیت ان قسموں کے بعد بہت بڑھ جایا کرتی ہے بہت زیادہ امفیسائز اور بہت زیادہ تاقید کے اعتبار سے اس کلام کے اندر یعنی غور طلبی کا نقطہ پڑھ جاتا ہے پہلے جیسا ہمارا تریزہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کے فضائل کے اندران سے دو تین حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مطالب کی طرف توجہ کریں کہ صلوات پرتیجہ محمد و علیہ محمد سورہ و شمس کے اعتبار سے سب سے پہلی چیز جو میں آپ کی خدمت پر پیش کروں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے اس کا عجر و سوا پہلے بھی یہ تعبیر گزر چکی ہے کا تمام ان چیزوں کے برابر ہے جن پر سورج اور چاند کی روشنی پڑھتی ہے یعنی یہ پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی سورج کی روشنی سے کیا چیز چھوٹی ہوئی ہے چاند کی روشنی سے کیا چیز چھوٹی ہوئی ہے اور یہاں پر جو تعبیر ہے کہ جن پر سورج اور چاند کی روشنی پڑھتی ہے ہم جو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں زمین کو ہم تو اپنی زمین دیکھتے ہیں نا یعنی اپنی زمین پر ہم رہتے ہیں یعنی پورے قررہِ عرض جو پوری زمین کہلاتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پہاڑ بھی ہے، چرنج بھی ہے، پرن بھی ہے، جنگلات بھی ہے، باریک باریک ذرے بھی ہیں، ریت کے ذرے بھی ہیں، سب کچھ ہے، فکر انسانوں کی لا تعداد موجود ہے یہاں پر، بس اس طریقے سے ہم جو بات کرتے ہیں زمین کی یہ لا تعداد مخلوقات، لیکن یہاں پر تابعیر میں یہ تھوڑی ہے کہ زمین پر جہاں جہاں روشنی پڑھتی ہے، یہاں تو بات ہے سورج کی روشنی جہاں جہاں پڑھتی ہے، تو سورج سے آگے کتنے اور سیارے ہیں، کتنے اور ستارے ہیں، کتنے ملکی ویز ہیں، کتنے ڈارک ہولز ہیں، کتنا مثال کی طور پر سسٹم پورا فلکیات جہاں پر مبنی ہے، سورج کی روشنی جہاں جہاں تک جا رہی ہے آپ سیاروں کی تعدہ پہلے نو شمار کی جاتی ہے یہ پیارہ شمار کی جاتی ہے یہ تو انسان کی تحقیقات پر مبنی ہے نا جانے اور کتنا ہوگا کتنی بڑی دنیا ہے پروردگار کہہ رہا ہے اس سورے کے پڑھنے کا ثواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ان چیزوں کے برابر جس پر یہ سورج اور چاند کی روشنی پڑھتی ہے بس چھٹے امام امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ اللہ ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ وشمس اس کے ساتھ کچھ اور کمبینیشنز ہیں میں نے کل تفصیلات پیش کی تھی آپ کو صرف حدیث پیش کر رہا ہوں وشمس واللائل وضوحہ اور علم نشرا علم نشرا ہم تفصیل پیش کر چکے ہیں بلکہ نہیں علم نشرا ابھی اس تفصیل میں نہیں آیا یہ چار صورتیں ہیں جس کو فرمایا گیا شمس لائل وضوحہ اور سورہ علم نشرا یہ چار صورتیں کوئی اگر دن یا رات میں تلاوت کرے گا تو اس کے سامنے کی تمام چیزیں بروز محشر اس کے حق میں گواہی دیں گی جب انسان تلاوت کرے گا تو فرمایا اس کے سامنے کی جو چیز ہوگی وہ اس کے حق میں گواہ بن جائے گی پس بلکہ زمین میں بسنے والی ہر مخلوق اس کے حق میں گواہی دیں گی پہلے کہا تمہارے سامنے پھر کہلے زمین میں بسنے والی ساری مخلوقات تمہارے لئے گواہی دیں گی اور اللہ فرمائے گا کہ تمہاری اچھا گواہی تو دے دی کہ نہیں حدیث نے اتنی تفصیل بیان کی کہ گواہی تو دیں گے لیکن اس گواہی کے دینے کے بعد پروردگار عالمی ارشاد فرمائے گا کہ تمہاری گواہی قبول ہو گئی اس بندے کے حق میں کہ جس نے چار سورتوں کو پڑھا تمہاری گواہی قبول ہے لہٰذا میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ یہ میرا فضل اور احسان ہے کہ میں اسے جنت میں بھیج رہا ہوں بس سوروں کی تلاوت اسے دیور سے ہم سورہ و شمس شروع کرنے والے ایسے دیور سے ایک چیز ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کرتا ایک ایسا عمومی نقطہ ہے غور جتنا کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو اس حدیث پر غور کرے فائدہ ہی فائدہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بہت تفصیل میں جاؤں ہلکا بلکا بیان کروں گا فرمایا کہ جو شخص توفیق سے محلوم توفیقات نیک توفیقات ہم کہتے ہیں نا کہ پروردگار ہمیں نیک توفیقات عطا کرے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق ملے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق ملے خود اللہ کے رسول نے جملہ ارشاد فرمائے خطبے میں کہ دعا کرو کہ پروردگار تمہیں اس میں روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق دے غالبا روزہ اور نماز کی بات ہے تو پس وہاں پہ بھی توفیق کے لفظہ ہیں کہ خدا تمہیں موفق کرے اس مہینے کے اندر کی یہ کر سکو پس توفیقات جو پروردگار کے طرف سے آتا ہوتی ہیں پس جس کے پاس توفیق پروردگار ہے اس کے لیے تو بہت سارے عمور بہت آسان ہیں ایسا کہ جیسے سامنے کا مرحلہ ایسا کہ جس کے لیے بہت آسان ہے کہ روزہ نہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جس طریقے سے اس میں سوچنا نہیں پڑتا جیسے توفیق پروردگار حاصل ہوتی ہے وہ ان نیکیوں کے کاموں میں بھی سوچا نہیں کرتا وہ کام کر جائے کرتا پس یہ توفیق